اسلام علیکم ویکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ویسے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ روڈ ٹرپ کا ولوگ شیئر کرنا تھا لیکن میں جیسے ہی واپس آئی تو یہاں پہ ریڈ ٹیگ میکس ہر جگہ کافی سیلز لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اس طرح کے بھی ولوگ شیئر کیا کروں گی جس میں میں فل ویڈیو میں صرف و صرف یہ سیلز دکھایا کروں گی تو اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں اس سے پہلے کہ یہ سیلز ختم ہو جائے تاکہ آپ لوگ یہ سٹورز جا کے وزٹ کر سکیں تو یہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں ریڈ ٹیگ اور اس کی لوکیشن میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور یہاں پہ سب سے پہلے میں سٹارٹ کر رہی ہوں ہوم ڈیکور کے سٹف سے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کی پرائسز کتنی کم ہوئی ہیں ویسے کافی ٹائم سے ریڈ ٹیگ پہ سیل نہیں لگتی تھی اور جو چیزیں میں نے یہاں پہ آج اس سٹور میں دیکھی ہیں اس سے پہلے میں اس ریڈ ٹیگ پہ کافی بار آ چکی ہوں لیکن اتنی اچھی سیل پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال کلوکس ان کی پرائسز ففٹی ففٹی ریال تھی اور جب میں نے اپنے گھر کی وال کلوک پرچیز کرنی تھی تو مجھے کہیں سے بھی ففٹی ریال کی وال کلوک نہیں مل رہی تھی تو مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ یہ ڈیزائنز ان کے دیکھ سکتے ہیں ففٹی ففٹی ریال میں اس کوالٹی کی وال کلوکس بہت اچھی ہیں ساتھ ہی یہاں پہ وارٹر بوٹلز کی آپ پرائس دیکھ سکتے ہیں اس پرائس میں مجھے اب سینٹر پوائنٹ پہ بھی بہت مشکل سے ملتی ہیں وارٹر بوٹلز تو اس لیے جب میں نے روڈ ٹرپ سے آکے یہ ریڈ ٹیک وزٹ کیا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی ویڈیو شیئر کروں گی ساتھ ہی یہاں پہ ہوم ڈیکور جو سٹف ہے اس میں بھی 25 to 30 ریال کی کافی زیادہ چیزیں تھیں اگر آپ کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنے لئے بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو کہ سیلز میں آپ جا کے ان کو بائے کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں دکھا تو رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ جو یہ سٹورز ہیں ہر سٹور پہ ڈیفرنٹ ورائیٹی ہوتی ہے ہر سٹور پہ سیلز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ یہ آن لائن چیک کریں تو ان کی پرائسز ڈیفرنٹ ہیں میں نے یہ ساری سیلز ریڈ ٹیک کے آن لائن پہ بھی چیک کی تھی اب جیسے یہ یہ والا بات سیٹ آپ دیکھیں تو یہ ٹوئنٹی ریال کا تھا اور میں آپ کو اس کی قولٹی بھی دکھا دیتی ہوں ٹوئنٹی ریال میں آپ کو کبھی بھی اس طرح کا بات سیٹ نہیں ملے گا اور یہ ٹوئنٹی نائن ریال میں صرف ون پیس تھا یہ ٹھرٹی فائیو میں یہ ففٹین میں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ یہ آن لائن چیزیں دیکھیں تو یہ فائیو فائیو ریال سب مہنگی ہیں لیکن اس سٹور پہ جو میں آپ کو پرائیسز دکھا رہی ہوں اگر تو آپ اسی پرائیس میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اسی والی برانچ میں آ کے چیک کریں کیونکہ میں جب بھی سیلز دکھاتی ہوں تو بہت سے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جس سٹور پہ ہم گئے تھے وہاں تو یہ سیلز نہیں تھی تو اس لیے میں اس کی لوکیشن اس بار آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں اور یہاں پہ کچھ ڈوئٹ کورز بھی تھے میں نے شین سے بھی 60 ریال میں ایک کور آرڈر کیا تھا جو آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا لیکن اس کی کوالیٹی اور اس کا مٹیریل اتنا اچھا نہیں تھا لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 59 میں یہ کافی اچھا ڈوئٹ کور تھا اور اگر میرے پاس آلریڈی ہوتے نہ تو میں ضرور ایک یہ بھی بائی کر لیتی ساتھ یہاں پہ اور بھی کافی اس طرح کی چیزیں تھیں بیٹ سپریڈز تھے سوفا سپریڈز تھے اور 49 to 50 ریال میں آپ کو یہ ایزیلی مل جائیں گے میں پوری ٹرائے کر رہی ہوں کہ یہاں اسٹور پہ جس جس چیز پہ بھی سیل ہے وہ سب ان ڈیٹیل آپ لوگوں کو دکھا سکوں ویسے تو یہ چیزیں 5 ریال پہ بھی بہت ایزیلی مل جاتی ہیں لیکن کالیٹی میٹر کرتی ہے اور ریڈ ٹیگ کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے میں پہلے کافی چیزیں ریڈ ٹیگ سے بائی کیا کرتی تھی لیکن ان کی سیلز کافی کم ہو گئی تھی اس لئے میں نے آنا بلکل چھوڑ دیا تھا لیکن آج یہاں کی سیلز دیکھ کے مجھے یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ریڈ ٹیگ نے اس بار کافی اچھی سیلز لگا دی ہیں تو یہاں پہ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ڈسپلے میں ان لوگوں نے کروکری جو سیٹ کیوئی تھی مجھے بہت پسند ہے اور میں ہر دفعہ لیتی بھی ہوں لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے کچھ چیزیں بائی کی تھی اس لئے میں کروکری کی ابھی کوئی بھی چیز نہیں لینا چاہ رہی تھی یہاں پہ میں آپ کو ابھی ریڈ ٹیک کے کچھ والٹ دکھاتی ہوں جن کی پرائس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ریال تھی اور اس سے پہلے یہ تھرٹی ریال سے کم نہیں ہوتے تھے تو ان کی کالٹی بھی بہت اچھی تھی اور ساتھ یہ جو کچھ ایسیسریز ہیں یہ بھی میں چیک کر رہی تھی بٹ ان میں بائی ون گیٹ ون تھا اس لئے یہ زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نہیں دیکھ سکی ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بیگز جو کہ ٹوئنٹی ریال میں ہیں یہ بھی مجھے جیسے گرلز کے لئے بہت اچھے لگ رہے تھے آپ پاکستان میں کسی کے لئے کوئی گف لے کے جانا چاہتے ہیں یا بچوں کے لئے کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بیگز بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اور ان کے بیگز پہ کافی زیادہ ورائیٹی تھی وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں میں بہت زیادہ اس طرح کے بیگز پر چیز کرتی ہوں ٹرائولنگ کے لئے اور اگر آپ نے دیکھا ہو میری ویڈیوز میں تو میں بہت بار سیلز میں دکھاتی بھی تھی کہ یہ جو ٹرائول بیگز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی سیلز میں نہیں لگتے لیکن یہاں ریڈ ٹیک پہ کافی زیادہ ورائیٹی تھی اور کالیٹی بھی ان سب کی بہت اچھی تھی اس کے بعد میں آگئی تھی یہاں پہ ان کے شیوز والے کارنر پہ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو گھر پہننے والے چپل ہیں اور جو اس طرح کے سینڈلز ہیں وہ بھی کافی کم پرائیس میں لگے ہوئے تھے مجھے ان میں سے ایک گھر کے لئے چاہیے تھی لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے کون سی اچھی لگی تھی یہ والی مجھے اچھی لگ رہی تھی اور اس کی پرائیس ٹوئنٹی ریال تھی اور اس کے بعد یہ سٹولز ہیں سٹولز کی پرائیسز بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تھرٹی اس طرح ہاتھی لیکن مجھے سٹولز ابھی نہیں بائی کرنے تھے تو اس لئے بس ویڈیوز کے لئے میں یہ بنا رہی ہوں اچھا یہاں پہ مجھے ایک یہ والا سینڈل بہت اچھا لگ گیا تھا اور میں نے آگے ایک کوئر ٹرائول بھی کرنا ہے تو مجھے اس کے لئے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ مجھے ملا تھا ٹوئنٹی ریال میں اگر آپ یہ آنلین چیک کریں تو یہ ٹوئنٹی فور سمتھنگ کا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو میں کافی اچھے سینڈلز مل جائیں گے اگر آپ کو ان کی پرائیسز شو ہو رہی ہیں تو زیادہ تر ان سینڈلز اور ان گھر کے پہننے والے چپلز کی پرائیس تھی ٹوئنٹی ریال اور ففٹین ریال کی بھی اس میں کافی ورائیٹی تھی یہاں پہ میں آپ کچھ والیٹ چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایک والیٹ بائی کرنا تھا اور ان سب کی پرائیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تھرٹی اس طرح تھی تو پہلے میں بلیک پرچیس کرنے لگی تھی لیکن پھر مجھے سکن والا بیٹر لگیا ساتھی یہاں پہ میک اپ پہ بھی آف تھا بٹ وہ میک اپ مجھے ابھی نہیں چاہیے تھا اس لئے وہ ان ڈیٹیل میں نہیں دکھا سکی اور یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے بیگز اچھا مجھے ہمیشہ سے ریڈ ٹیک کے بیگز اچھے لگتے ہیں نارمل یوز کے لیے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ ان کی پرائیسز دیکھیں ٹھرٹی فائیو ریال اور ففٹی ریال سکسٹی نائن ریال اس طرح سے یہ سارے بیگز لگے ہوئے تھے اچھا یہ والا بیگ ایک تھا اور ایک اور بیگ تھا ففٹی ریال میں مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہاں سے کیا چیزیں بھائی کی وہ میں آپ کو گھرچہ آکے دکھاؤں گی یہاں پہ اس طرح کے لیڈیز لانگ ڈریسز بھی تھے لیکن میں نے ابھی کافی زیادہ شین سے اور پاکستان سے لانگ فروکس آرڈر کر لیے تھے تو اس لئے مجھے اپنے لئے تو نہیں چاہیے تھا لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والے پاؤچز جو کہ واقعی میں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اگر آپ سینٹر پوائنٹ پہ چیک کریں لیکن یہاں پہ ان کی پرائیسز آلماسٹ ہاف ہو چکی تھی اور بس میں یہی چاہ رہی تھی کہ جو جو چیزیں بھی میں ڈیٹیل میں دکھا سکوں لیکن میں یہاں پہ جو من سیکشن تھا اس کی چیزیں نہیں دکھا سکی کچھ سیکشن میں نے کافی زیادہ کوا کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ بچوں کی کافی زیادہ ورائیٹی تھی من سیکشن میں جو یہاں پہ ان کے شیوز تھے وہ مجھے کافی کم پرائیس میں لگ رہے تھے اب تھوڑی سے آپ کو منس کلیکشن دکھاتی ہو یہ ونٹرز کے ہیں یہ 15 میں ہے وارکہ یہ جو آپ کو نظر آگے ہیں 20 میں ہے اس طرح کے چپ پر یہ 49 میں ہے یہ 39 میں یہ 29 میں اور یہ جی 45 میں یہ وارکہ اور یہاں پہ آپ کو بہتی کیوٹ سے کٹس شوز بھی دکھاتے ہوں یہ ٹین 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 میں ہے اور یہ 15 میں یہ بھی 15 میں ہے یہ سو کیوٹ یہاں کے کے سیکشن میں بھی کافی زیادہ سیل تھی مجھے کیونکہ بچوں کے کپڑے لینے کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس لئے مجھے نہیں پتا کہ کونسی چیز بیسے نورملی اس کی کیا پرائس ہوتی ہے لیکن جو مجھے سامنے سے سیلز نظر آ رہی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہاں پہ جو یہ کپڑوں پہ تو سیل تھی ہی باقی جو بچوں کی ایسیسریز ہوتی ہیں اور باقی جو نورملی نیو بون کی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی کافی زیادہ ورائٹی تھی اور سیل بھی تھی اچھا یہ فروک میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ ہے ٹونٹی ریال میں اور یہ یہاں پہ جتنے بھی فروکس تھے یہ آلموست سبھی ٹونٹی ریال کے تھے اور جس پہ ہنگا گرنائیٹ کا تھا میں نے لیا تھا یہ بھی یہاں پہ ٹونٹی نائن ریال میں ہے کمفورٹر سیٹ یہ 1.19 کا ہے اور یہ وان پیس کمفورٹر سیٹ ہے یہ بھی 1.19 کا ہے کرٹنز اگر آپ نے لینے ہیں تو یہ 49 کے ہیں وان پیر ہے دو اس طرح کے کافی اچھے لگتے ہیں اور ایسے تو یہاں پہ کافی زیادہ ورائٹی تھی ہوم سٹف پہ لیکن میں صرف وہی آئیٹمز آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جن پہ سیل تھی کیونکہ اگر میں ریڈ ٹیک کے سٹور کی ایک ایک چیز دکھاتی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لئے میں ٹرائے کر رہی تھی کہ جو جو چیزیں سیل پہ ہیں وہ میں آپ کو دکھا ہوں اور یہ میٹس آپ دیکھیں یہ 5 ریال میں ہیں یہ والے میٹس بھی 5 ریال میں تھے یہ بوٹلز 15 ریال جب مجھے یہ 15 ریال کا بیکنگ ڈش بہت اچھی لگ رہی تھی بٹ میں ابھی یہ چیزیں بلکل بائی نہیں کرنا چاہا رہی تھی مجھے کافی چیزیں پسند آ گئی تھی کیونکہ میں اس ٹور میں صرف ویڈیو بنانے آئی تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو چھوڑی نہیں جا سکتی تھی تو اس لئے کچھ چیزیں میں نے بائی کر لی تھی اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹی گرلز کی اسیسریز میں کافی زیادہ ورائیٹی تھی اور یہ بھی 5 ریال میں تھی یہ چیزیں اور بائی ون گیٹ ون کی آفر بھی تھی اس میں اچھا اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ساری بائی ون گیٹ ون میں ہیں اور یہ جو ہے جیولری پیسز ہیں اور ہیئر پنز ہیں ہیئر پونیز ہیں موسیقی گرلز کی تو کافی چیزیں دیکھ لی ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ بائیس کی چیزیں دکھاتی ہوں اور یہ شرٹس یہاں پہ ٹین ریال میں تھے مجھے سچ میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کم پرائس ہے یا زیادہ لیکن اگر آپ بچوں کی شاپنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا موسیقی اچھا ریڈ ٹیک کے بالکل ساتھ یہاں پہ آر این بی کی شاپ تھی اور اب میں یہاں پہ آگئی ہوں اور یہاں پہ یہ تھوڑی سے آپ کو کٹس کلیکشن دکھاتی ہوں لیکن یہاں پہ ہزبین نے اپنے لئے کچھ چیزیں بائی کرنی تھی کیونکہ ریڈ ٹیک پہ منس سیکشن میں اتنی زیادہ سیل نہیں تھی تو انہیں اپنے لئے یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنی تھی تو میں آپ کو تھوڑا سا منس سیکشن کی یہاں پہ سیل دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں یہاں کے پورے سٹور کا وزٹ ابھی نہیں کر سکتی تھی تو اس لئے اس ویڈیو میں صرف اور صرف منس سیکشن آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تھوڑی سی چیزیں جو کہ یہاں پہ مجھے لیڈیز کی بھی نظر آئی تھی تو والیڈز شیرڈز کافی چیزیں ادھر بھی سیل پہ تھی اور سیل آلموسٹ میکس پہ آر این بی پہ ریڈ ٹیک پہ کافی جنگوں پہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ میکس سٹور بھی تھا اور وہاں پہ بھی میں نہیں جا سکی اچھا یہ سکسٹی میں لانگ فروکس تھے اور اس طرح کے ڈرسز آپ کو میکس پہ بھی مل جائیں گے شین پہ بھی مل جائیں گے اور یہ جو فروک تھا اس کی پرائز بھی تھی سکسٹی ریال تو لیڈیز میں زیادہ تر سکسٹی ٹو ففٹی اس طرح کے لانگ فروکس تھے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بس میں اتنا سائی شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے بٹ اب میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جس میں سیلز ہوں گی اور فل سٹور آپ لوگوں کے ساتھ وزٹ کیا کروں گی تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو سو سٹے ٹونڈ تو مائی چینل اور تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ